بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیال خریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھے اور رزق میں دھیروں برکت عطا کرے آمین آج میں بہت ایزی کوک ڈیزرٹ بنانے جا رہی ہوں کیونکہ منگو کا سیزن ہے تو اس لیے منگو زبردست جو ہیں اس سیزن میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم آج ڈیزرٹ بنائیں گے چائنیز ڈیزرٹ ہے یہ اور بہت ایزا چائنیز ڈیزرٹ میں یہ استعمال کیا جاتا ہے سنگاپور میں ملیشیا میں تائیوان میں ان کنٹری میں بھی یہ بہت شوق سے کہا جاتا ہے انگیڈینز دیکھ لیں بلکل سمپل ہے ہاف کب یہاں پہ میں نے ساگو دانا لیا ہے اور ایک لیٹر اس میں پانی کا استعمال کیا ہے اور مکس کیا اور جسٹ اس کو ہم نے میڈیم ہیٹ پر اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریبا یہ پندرہ منٹس لے گا پکنے کے لیے کیونکہ جب یہ ٹرانسپیرنٹ فارم میں آ جائے گا چمچ آپ نہیں لاتے جانا ہے تو پھر ہم نے اس کی ہیٹ آف کر دینی ہے بہت ایزی مزدار یہ ریفریشنگ جو ہے یہ ساگو دانا ریڈی ہوگا مینگو کے ساتھ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کرسٹل کلیر جو ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ابھی فارم میں نہیں آیا اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دانے دانے وائٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے بالکل وہ ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے ساگو دانا ہم نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے اس کو واش کریں گے ہم دو پانی سے دو پانی سے واش کیجئے گا تاکہ جو بھی سٹارچ ہے وہ اس میں سے نکل جائے اور سیو میں ہم اس کو اب رکھ دیں گے اور پھر ہم آتے ہیں مینگو کی طرف یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو میں نے یہاں پہ لارٹ سائز کے جو ہے مینگو وہ لیے ہیں ان کی سکین اتار لیں گے یہاں 300 گرامز بھی آپ جو مینگو کا پل پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کیوبز میں کاٹ لوں گی جو شیپ میں کیوبز آئیں گے وہ ہم سائز پہ کوئی ایک کپ جو بول ہے اس کا وہ نکال لیں گے باقی ہم شیک میں ڈال لیں گے 300 گرامز جو ویٹ ہے وہ مینگو کا ہوگا آپ زیادہ بھی کنسسٹنسی اس کی ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مینگو کا استعمال زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 250 گرامز جو ملک ہے وہ لیا ہے پکے وے میٹھے آم 300 گرامز وہ میں نے لیا ہے اور ایک کپ میں نے سیو کر لیا ہے ہاف کپ یا ایک کپ جتنا بھی آپ پسند کرتے ہیں مینگو وہ آپ اکارڈنگ ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں شوگر کا استعمال کر رہی ہوں 3 ٹیبل میں نے یہاں پہ شوگر اس میں ایڈ کی ہے اکارڈنگ ٹیسٹ ہے اس کو بلینڈ کریں گے اچھے سے ہم بلینڈ کرنے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈ کرنے کے بعد یہ ملک شیک ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے ساگو دانا ہم نے بوائل کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم اس دونوں چیزوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا سرب کرنا ہے زیادہ ساری برف استعمال کر کے سمر ڈرنگ ہے بہت ہی ریفریشنگ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا اور کھانے میں بھی ٹیسٹس کا زبردست ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی جو ایزی کوک میگو ڈیزرٹ ہے سمر میں آپ بنائیں گے آپ کو پسند آئے گا اور انشاءاللہ آپ کا بہت ہی زبردست بنے گا آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ نے جو یہ میگو کے چنکس دیکھ رہے ہیں یہ ضرور ڈال لیں ہیں ساگو دھانا جو ہم نے میگو کا بنایا ہے اس میں اس سے بہت ہی امیزنگ اس کا جو فلیور ہے وہ انہانس ہو کر آتا ہے مکس کریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں برف میں برف کو چاہے اچھے سے آپ کرش کر لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ ڈالیں آپ اس ساگو دھانا میں میگو کے تو آپ کو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ سب اپنا خیال رکھیں میں چینل کو دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کریں فیملی فرند میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک یا کریں شکریہ اللہ حافظ